دوستو اگر آپ بھی انگلینڈ کے خلاب بھارتی ٹیم کی شاندار جیت کو دیکھ کر خوش ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارت کے خلاب سیمی فائنل میں ہر کے بعد باکھلا اٹھے انگلینڈ کے دگج بہیمانی کا حلاپ روتے ہوئے دے دیا دل دہلا دینے والا بیان جہاں دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ کھیلے گئے سیمی فائنل میچ میں بھارتی ٹیم کو جیت ملی ہے جس کے بعد انگلینڈ کے دگج بولا کھلا اٹھے ہیں اس بیچ کیون پیٹرسن یون مارگن سے لے کر مایکل وان وینٹ سٹوکس نے انگلینڈ کی ٹیم کی ہر کے بعد بیمانی کا گم بھی راہ روپ لگاتے ہوئی ایک ایسا بیان جاری کر دیا جس کو سن کر آپ کا بھی دل دہل اٹھے گا باکرکار انگلینڈ کے دگجوں نے ہر کے بعد کیا کہا ہے تو آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے بھارت اور انگلینڈ کے بیچ دوسرا سمی فائنل میچ گویانہ کے پرویڈنس کرکٹی سٹیڈیم پر کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں انگلینڈ کی ٹیم نے ٹاوس جیت کر فیلیک انبازی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کو 20 اوبر کے اندر 171 رن سات وکٹ کے نفسان پر روک دیا حالکہ اس کا پیچھا کرنے کے لئے انگلینڈ کی ٹیم نے شروعات بہتر کرنے کا پریاس کیا لیکن اس پنگ انبازوں کے آ جانے کے ترند بعد انگلینڈ کی ٹیر اپ سے لگاتار وکٹ گر گئی اور انچار سن پراندھی انگلینڈ ٹیم پویلن کو لوڑ گئی جس کے چلتے بھارتی ٹیم کو جیت ملی اور بھارتی ٹیم ورلڈ کپ کے فائنل پہنچ گئی اس کے بعد انگلینڈ کے دگجوں نے بھارت پر بیمانی کا گم بھی را روپ لگاتے ہوئے سنسنی مچا دینے والا بھڑکاؤ بیان جس میں مائیکل وون نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم کو اس میچ کے اندر ملی ہار کے بعد میں کافے زیادہ نراش ہوں حالہ کہ اس میچ میں ہماری ٹیم کے کھلاریوں کو تھوڑا بہتر پردشن کرنا چاہیے تھا لیکن آج انگلینڈ کی ٹیم کی ہار کے بعد ایک بات تو سپشٹ ہو چکی ہے کہ بھارتی ٹیم نے اس میچ میں بہتر پردشن کے جریعے جیت درج نہیں کی ہے بل کی کنڈیشن کے جریعے میچ کو اپنے نام کیا ہے اس کے لئے وہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم کو اس میچ کے اندر بھائیمانی کے چلتے جیت ملی ہے کیونکہ آئی سی سی نے جانبوجھ کر ایسے گنباز سے میچ کرایا ہے جہاں پر سنگنگ واجوں کو کافی زیادہ فائدہ ملتا ہے ایسے میں آج کا دن اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کو صرف کنڈیشن کے چلتے جیت ملی ہے وہیں ایون مورگن نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے انگلینگ کی ٹیم کے کھرائیوں نے کافی زیادہ بہتر پردیشن کرنے کا کام اس میچ میں نے کیا اگر انگلینگ کی ٹیم کے بلے باج بہترین طریقے سے بلے باجی کرتے تو شاید مجھے کافی زیادہ خوشی ہوتی لیکن اس میچ میں بھارتی ٹیم نے بیمانی کے چلتے جیت حاصل کی ہے اس کے لئے وہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا یا ایسی سی بھی چاہتا تھا کہ بھارت فائنال میں پہنچے اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کو اپنے نام کرے کیونکہ آپ اور اسپنگ کو مدد کرنے والی پیچھ بنائی گئی ہے اور ان کا حصہ آپ طور پر پتا ہے کہ انگلینگ کی ٹیم کے بلے باج اسپنگ گنباجی کافی خراب طریقے سے کھیلتے ہیں اور اسی کا فائدہ بھارتی ٹیم کے گنباجوں کو ملا بھارتی ٹیم سے بھی فائنال میچ کو جیت گئی ہے ابن سٹوکس نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ انگلینگ کی ٹیم کو بھارت کے خلاب اس میچ میں ہر کا سامنا کرنا پڑا ہے اس میچ میں بھارتی ٹیم کو بیمانی کی چلتے جیت ملی ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس میچ میں اگر بھارتی ٹیم کے اسپنگ گنباجوں کو بہتر طریقے سے گنباجی کرنے کا موقع نہیں ملتا تو شاید بھارتی ٹیم کسی بھی قیمت پر ہماری ٹیم کے خلاب جیت درج نہیں کر پاتی اور فائنل میں نہیں پہنچتی اس کے لابہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم کے پاس سپنگ گنباجوں کے بہتر طریقے موجود ہیں اور اسی وجہ سے آئی سیسی نے سپنگ گنباجوں والی پچھ بنائی ہے جس کے چلتے بھارتی ٹیم کو جیت ملے اور بھارتی ٹیم فائنل میں پہنچے ایسے میں آج بھارت صرف بیمانی کے چلتے میچ کو جیت پایا ہے مائی کیون پیٹرسن نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارت اور انگلینڈ کے بیچ کھلے گئے اس میچ میں بھارتی ٹیم کو ملی جیت کے بعد میں کافی زیادہ نراش ہوں مجھے بلکل بھی امید نہیں تھی کہ ہمارے انگلینڈ کی ٹیم اتنی زیادہ خراب پردوشن کرے گی اور اس میچ کے اندر انگلینڈ کی ٹیم کے سب اکھلائیوں کے مانسکتہ بلکل الگ طریقے دیکھنے کو ملی تھی اس کے چلتے آج بھارتی ٹیم کو کافی زیادہ وہ فائدہ بھی ملا اس کے لئے وہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم کے پر لباج اور گندباج سب بھی بہتر پردوشن کر رہے تھے تو اس بات کا بڑا سنکیت ہے کہ اس ٹیم کے پاس میں کافی زیادہ بہتر انکھلائی موجود ہیں لیکن اس میچ میں بھارتی ٹیم کو شانداج ملی ہے اور اس کے بعد آئی سی سی کی سپن فرنڈلی پچھ بنانا اس کا کارن ہے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے بھارت اور انگلینڈ کے بیچ کھیلے گئے دوسرے سمی فائنل میچ میں بھارتی ٹیم کو شاندار جیت مل گئی ہے اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم نے ٹوز ہار کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بیس اوور کے اندر ایک سو اکتر رنسات وگٹ کے نقصان پر بنا دیئے اور اس کا پیچھا کرنے کے لئے آئی انگلینڈ کی ٹیم کو شروع سے لے کر انتے تک کافی زیادہ پریشان کیا اور لگاتار وکٹ نکالنے کے ساتھ انگلینڈ کی ٹیم کو پورے بیس اوور بھی نہیں کھیلنے دیئے اور انہیں آل آؤٹ کر دیا اور اسی کے ساتھ بھارتی ٹیم نے سال دوہزار بائیس میں انگلینڈ کی ٹیم کے کلاف سمی فائنل میں ملی دس وکٹ سے ہارکپ بدلہ بڑی جیت کے ساتھ لے لیا ہے اور فائنل میں جگہ پکی کر لیا ہے جس کے بعد اب کپتان روہد شرما کا بیان سامنے آیا ہے جس میں بھارتی ٹیم کے کپتان روہد شرما نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور انگلینڈ کے بیچ کھیلے گئے سمی فائنل میچ میں بھارتی ٹیم کو جیت ملنے کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہوں آج ہماری ٹیم نے بہتر پردرشن کرتے ہوئے انگلینڈ کی ٹیم سے اپنا بدلہ لے لیا ہے آج ہماری ٹیم نے بہترین گین بازی اور بہترین بلے بازی کے ذریعے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ یہ بھارتی ٹیم سال 2022 والی بھارتی ٹیم نہیں ہے بلکہ یہ بھارتی ٹیم سال 2024 والی بھارتی ٹیم ہے جو اپنے پردرشن کے ذریعے کسی بھی ٹیم کو آسانی سے پریشان کر سکتی ہے حالانکہ بھارتی ٹیم نے ابھی تک جس پرکار سے جو بہترین پردرشن کیا ہے اس طریقے کا پردرشن کر پانا کسی بھی ٹیم کے لیے کافی زیادہ مشکل رہتا ہے لیکن بھارتیہ ٹیم نے اپنے پردرشن کے ذریعے ویروتی ٹیم کو آسانی سے پریشان کیا اور میچ میں جیت درج کرتے ہوئے سمی فائنل تک جگہ بنائی تھی اور اب یہاں پر جیت کر سبھی کو پرباوت کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف سال 2022 میں جب ہماری ٹیم کو سمی فائنل میں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا تو میں کافی زیادہ نراج ہو گیا تھا کیونکہ ہماری ٹیم نے ورلڈ کپ کے اندر کافی زیادہ بہتر پردرشن کیا تھا لیکن جس پرکار سے ہماری ٹیم کے سامنے سمی فائنل میچ میں انگلینڈ کی ٹیم کو آؤٹ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن انگلینڈ کی ٹیم نے ہمیں اتحاس کی سب سے بری طریقے سے ہار کا سامنا کروایا تھا جو ہمارے دماغ میں بیٹھ گیا تھا لیکن اب ہماری ٹیم نے سال 2022 کے سمی فائنل میں ملی ہار کے بعد نردنے لیا کہ ہم کسی بھی ٹیم سے دب کر نہیں رہنے والے ہیں جس کا ادھارن سال 2023 کے ورلڈ کپ میں دیکھنے کو ملا اور اس بار ورلڈ کپ میں بھی دیکھنے کو ملا ہے ایسے میں اب سمی فائنل میں ملی جیت کے بعد ہماری ٹیم کا انگلینڈ سے بدلہ بڑی جیت کے ساتھ پورا ہو چکا ہے اور اب ہم فائنل میں پہنچ گئے ہیں اور یہاں پر جیت کے ساتھ ہم ٹرافی کا سوکھا سم اپ کریں گے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں بھارتی ٹیم کی جیت کے اس لیے ہیرو کون رہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو ٹی ٹون ٹی وی شکپ میں جس مقابلے کا ہم ایک مہینے سے انتظار کر رہے تھے آخر کار وہ گھڑی گویانہ کے میدان پر آ چکے تھے جب بھارت اور انگلینڈ ٹوس کے لیے آمنے سامنے ہوئی انگلینڈ کے کپتان جوس بٹلر نے ٹوس جیتا اور پہلے بھارتی ٹیم کو بلے بازی کے لیے آمنترت کیا اور خود گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا بھارت کی طرف سے اپننگ کے شروعات کرنے اس مقابلے میں بھی ورات کو ہلی اور روہت شرما کے جوڑی میدان پر اتری واہنگ لینڈ کے طرف سے پہلا اوبر لے کر آئے ٹیم کے خطرناک گیند باز ریس ٹوپلین کا سواگت روہت شرما نے دوسری ہی گیند پر قرارہ پرہار کرتے ہوئے شاندار چوکہ جڑ کر کیا تھا اور اپنی اور اپنی ٹیم کا خاتہ کھولا پہلے اوبر میں ٹیم انڈیا نے چھے رن بٹھوڑ لیا اور ٹیم کو اچھے شروعات دلا دی واہنگ لینڈ کے طرف سے دوسرا اوبر لے کر آئے ٹیم کے سب سے خطرناک تیز گیند باز جو فرارشر بھارتی بلے بازوں کو ان کے خلاف براہار کرنا گافے مشکل ہو رہا تھا بھارتی بلے باز اس اوبر میں ایک ایک رن کے لیے درس رہے تھے لیکن تب ہی جو فرارشر کے اوبر کی انتیم گیند پر روہیٹ شرما نے اپنے بلے کا موہ کھولا اور شاندار چوکہ جڑ کر ٹیم انڈیا کے سکور کو دو اوبر میں گیارہ رنوں تک پہنچ رہا دیا انگلینڈ کی طرف سے تیسرا اوبر لے کر آئے ایک بار پھر ٹوپلی لیکن اس بار ان کا سواگت ویراج کوہلی نے اپنے انداز میں دوسری ہی گیند پر شاندار چھکا لگا کر کیا لیکن ٹوپلی نے اپنے اوبر کی چوتھی گیند پر اس شکے کا باطلہ ویراج کوہلی کو گلین بولٹ کر لے لیا تھا اور بھارتی ٹیم کو 19 رنوں کے سکور پر پہلا جھٹکا دے دیا ویراج کوہلی ٹیم کے لیے کیول 9 رن بنا کر پاویلین چلے گئے لیکن روہیٹ شرما ابھی بھی میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اب رشب پونت آ چکے تھے ان دونوں کھلاڑیوں کے کندھوں پر ٹیم کی پوری ذمہ داری آ چکی تھی بھارتی ٹیم کا سکور بڑے ہی مشکل سے 3 اوبر میں 21 رنوں تک ایک وکیٹ پر پہنچ پایا انگلینڈ کے طرف سے ایک بار پھر چوتھے اوبر لے کر رہا ہے وکیٹ کی تلاش میں جوفر آرچر روہیٹ اور پانت سنبھل سنبھل کے بلے باسی کر رہے تھے جوفر آرچر کے اوبر میں بھارتی ٹیم نے کیول آرچ رن بنا پائے بڑی ہی مشکل سے چھار اوبر میں ٹیم انڈیا کا سکور 29 رنوں تک پہنچ پایا تھا پانچوہ اوبر ایک بار پھر لے کر آئے ٹیم کے لیے ٹاپ لے ان کا سواگت ایک بار پھر روہیٹ شرما نے دوسری گیند پر پرچند روپ دکھاتے ہوئے شاندار چوکہ جڑ کر کیا اور ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا روہیٹ شرما اس کے بعد بے رکے نہیں اوبر کی چھوٹھی گیند پر بھی قرارہ پرہار کرتے ہوئے ایک اور شاندار چوکہ جڑ دیا ٹیم انڈیا کے سکور کو پانچ اوبر میں چھالیس رنوں تک پہنچا دیا اور چھٹوے اوبر میں انگلینڈ کی طرف سے گیند بازی میں بطلاؤ دیکھنے کو ملا کپٹان جوس بٹلر نے پاور پلیک آنٹیم اوبر پھیکنے کے لیے گیند سیم کرن کے ہاتھوں میں تھمائی اور آتے ہی انہوں نے اپنے اوبر کی دوسری گیند پر رشا پنت کو پاویلین کا راستہ دکھا کر ٹیم انڈیا کی گمہ ری توڑ دی اور چالیس رنوں کے ہی سکور پر بھارت کے دو خطرناک بلے باز پاویلین شلے گئے رشا پنت ٹیم کے لیے کیبل چار رنوں کا یوگدان دے پائے تھے لیکن کپٹان روہیٹ شرما اکیلے میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اپنے بلے باز سورے کمار یادو آ چکے تھے ان دونوں کھلاڑیوں کے کندوں پر ٹیم کی پوری زمداری آ چکی تھے سورے کمار یادو آتے ہی سیم کرن کے اوبر کی پانچمی گیند پر شاندار چوکہ لگا کر اپنا خاتہ کھولتے ہیں اور ٹیم انڈیا کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھاتے ہیں ان دونوں بلے بازوں نے مل کر ٹیم انڈیا کے سکور کو پاور پلے کے چھے اوبر میں چھے آلیس رنوں تک دو وکیٹ پر پہنچا دیا انگلینڈ کی طرف سے ساتھ اوبر میں بھی بولنگ اسپل میں بدلاؤ دیکھنے کو ملا ٹیم کی طرف سے گیند بازی کے لیے آیا آدل روشید لیکن ان کا بھی سواگت کپٹان روہیٹ شرما نے تیسری ہی گیند پر قرارہ پرہار کرتے ہوئے شاندار چوکہ جڑ کر کیا اور ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا بھارتی ٹیم کا سکور سات اوبر میں دو وکیٹ پر پچھپن رنوں تک پہنچ گیا انگلینڈ کی طرف سے آج ماں اوبر لے کر آئے نئے گیند باز کرس جورڈن شاندار گیند باز ہی کر رہے تھے اور بھارتی ٹیم کو اپنے شگنجے میں گھسنے کی پوری کوشش کر رہے تھے لیکن تب ہی سورے کمار یادوں نے اپنا پرشنڈ روپ دکھاتے ہوئے اوبر کی چوتھی ہی گیند پر شاندار چھکہ جڑ کر ہر کسی کو حیران کر دیا اور ٹیم انڈیا کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا اور آج اوبر میں بھارتی ٹیم کا سکور دو وکیٹ پر پیسپ چھنوں تک پہنچ گیا تھا